میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں پاکستان ہماری شاہن ہے سب سے سال احلالی پرچم سے محبت ہے اس کے جھنڈے سے محبت ہے اس ملک سے پیٹریوٹیزم کی وفا ہے تو ظاہری بات ہے جب اس ملک کے اندر جب آپ اپنے ملک کے لئے کھڑے ہو اور آپ نے کہیں اس ملک سے بار بھی نہ جانا ہو لیکن اگر آپ کے اوپر یہ الزام لگا دی جائیں کہ آپ اینٹی سٹیٹ ہیں آپ پاکستان کی خلاف ہیں آپ غدار ہیں آپ دشتگرد ہیں آپ چور ہیں اور اس کے بعد گائی چوری تک کبھی پڑ چاہو ظاہری بات ہے گلہ تو ٹھہرتا ہے کیونکہ محبت تو رومنس تو پاکستان ہی ہے تو اس کے بیج میں تھوڑا سا مشکل وقت گزرا لیکن یہ کہ وہ سب جو مشکلات تھے اس کے تکلیفوں کا ازالہ آٹھ فروری کو ہو گیا بسے خوف تھا ڈر تھا نو مئی کے بعد ایک قیامت ٹوٹی پاکستان تحریک انصاف تھے آپ ہائی کورٹ گئی زمانت کے لیے لیکن آپ کو رات کو زمانت ملی چیف جسٹس اجر پشاور ہائی کورٹ کے اسلامباد سے گئے پشاور زمانت دینے کے لیے کیا گبرات تھی جو اتنا عرصہ چھوپی رہی ہو جب آپ کے گھروں پہ حملے ہوتے تھے اس وقت آپ کی کیا تاثرات تھے گھر پہ تو میرے پاک قائدہ قبضہ ہی ہو گیا تھا اتنی دفعہ دروازے توڑے کہ وہ دروازے اب ٹھیک ہی نہیں ہوتے ہیں گاڑی اٹھا کے لے گئے چیزیں اٹھا کے لے گئے گھر پہ کوئی بھی مکین وہاں پہ نہیں رہتا میں صرف الیکشن لڑے کے لیے چار دن وہاں پہ گئی بھی تھی خوف نہیں تھا صرف ایک بات کہتا ہے کہ اپنے وزیر قبیلے کہ اوپر کوئی داغ نہیں لگانا اور دیرہ غازی خان کے غیور اوام نے جو مجھے عمران خان کے نام پہ ہمیشہ عزت یہ دیر آنی کا ہے اس میں کوئی قدغہ نہیں لگانا بڑے بڑے سردار جب دیرہ غازی خان میں عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے میں نے یہ نہیں کرنا تھا آپ کے پاس مواقع تھے آفر زوئی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ڈھر تھا پریس کانفرنس کر سکتی تھی آپ انٹرویو دے سکتی تھی کیسے ایک عورت نے یہ سب کچھ برداشت کیا مسائب برداشت کی لیکن خان کا ساتھ نہیں چھوڑا صرف اپنی سیلس پرسپیکٹ دیکھیں خواتین سیاست میں بہت کم ہیں اور میں جہاں ڈیرہ غازی خان سے فیڈلز کو ہرا کے بار بار خصور لگا دیں کو ہرا کے یہاں پہ ایمان تک پہنچتی ہوں وہ ایک سیلس پرسپیکٹ ہے اور وہ خواتین کے ایک عزت ایک لیڈر ہونے کی اور مجھے یانگسٹرز گرلز ہیں وہ فالو کرتی ہیں میں نہیں چاہتی تھی کہ سیاست میں کوئی ایسا دھبا لگ جائے جس کے وجہ سے میری پورے وزیر قبیلے کو اور پورے ڈیرہ غازی خان کو یہ بدنامی اٹھانی پڑے یہ بوجھ اٹھانا پڑے یہ بوجھ میں اٹھانی سکتی تھی اور سب سے وڑی بات میں عمران خان کا برینڈ ہو میں پاکستان دے لیکن صاف میں جو بھی میرا ووٹ ہے وہ میرا نئے وہ عمران خان کا ہے میں عمران خان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی میں نے آقواب رہ بیان دینا نہیں تھا میں نے عمران خان سے وفاداری کرنی تھی اور کرتی رہوں گی اور اسی کا مجھے ووٹ بھی ملا اسی کا مجھے صلح بھی ملا اسی کے مجھے عزت بزن بزن کتنا کم ہوا نہیں کوئی نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے حسن پہلے ہر بات میں نہیں میں ویسے نالیج تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا اتنے مسائل مسائل پرداش کیا آپ نے ویٹ کتنا لوز کیا نہیں بس وہ یہ ہوتا تھا کہ تذبیر میرے ہاتھ میں ہوتی تھی اور چونکہ چھپی ہوئی تھی تو صرف اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ عزت قائم رکھنا یہ کرسی آنی جانے چیز ہیں یہ عودے آنے جانے چیز ہیں لیکن عمران خان سے وفاداری پر مجھے قائم اپس کی بات ہے کہاں پہ چھپی ہوئی تھی بڑے بڑے بہادر لوگ پکڑے گئے وزیرستان وزیر قبیلی کی بیٹیوں تو وزیرستان ہی جانتا اور میں نے کہا جانتا میں نے آپ کے پہلی کہا کہ میرے پاس تو پاکستان کے علاوہ کیوں اور جگہ بھی نہیں اور نہ مجھے چاہیے بھی اس ملک سے محبت ہے یہی پر مریں گے یہی پر جییں گے یہی پر جدوجہد کرتے رہیں گے یہی پر کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں آپ الیکشن جیت کے آئی بغیر کسی کمپین کے پاکستان تحریک کے انصار جب نکلتی تھی سیکشن ون فورٹی فور لگ جاتا تھا قائد آپ کا جیل میں تھا الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتے میں اکتیس سال کی سزا ہو گئی پھر لوگوں کا پیار وہ وہی بات ہے نا کہ جب آپ وفاداری کرتے ہیں آپ اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں تو اس کا آپ کو صلح بھی ملتا ہے آپ کو عزت بھی ملتی ہے دیکھیں میں تو پاکستان تحریکن صاف کی کارکون ہو میں امران خان کا برینڈ ہو اور میں نے اسی کے نام پر بوٹی ہے لیکن میں کسی بھی پارٹی کی چاہے وہ پیپس پارٹی ہو چاہے پیمیلین ہو چاہے مولانا فضل ایمان صاحب کی پارٹی ہو ان پی ہو جس پارٹی کا اپنے کارکون اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے یہ لیڈر میں اس کی بھی عزت کرتی ہوں یہی ہے کہ آپ نے لوٹوں کا انجام دیکھ لیا دیکھیں اب ان کے پاس عزت نہیں ہے اور کچھ اگر یہاں پہ زبردستی ایوان میں زبردستی فارم سنٹالس کے ذریعے آ دی رہے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے موں لٹکے ہوئے ہیں تو عزت ہوتی رہے گی یہ کرسی آنی جانی چیز ہے قائد آپ کے جیل میں ہیں ان کی میسیس جیل میں ہیں ان کے علاوہ پارلیمان آگئی ہیں کتنی کمی محسوس کی ہے اور پہلی تقریر زلطاج دول کی کیا ہوگی بے اکل کروں گی اپنے خیالات کا جو ہم پہ گزری ہے اور جو خواتین پہ گزری ہے ہزاری بات ہے اپنے لیڈر عمران خان کے بغیر ناممکن سائی لگتا ہے لیکن آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے کہ اس کو رات و رات 31 سال کی غلط کیسز میں فریولیس کیسز میں سزا بھی ہوگی اور یہ صرف اسے سزا دی گئی ان کی بیگم صاحب کو بھی اس وقت تقریف اور آزمارش میں ڈالا گیا ہمارے باقی بھی لیڈران اس وقت جیل کے اندر ہیں صرف اس کے برکر کا حوصلہ ٹوٹے وہ ٹوٹے لیکن آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے کہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کے ہمیں جتوا گیا زلطاج بل پر اس وقت کتنے مقدمات ہیں اور غداری بکری چوری اور اسکیلاو بھی کوئی چوری کا کیس بند ہے میرے خیال میں پچیس سے زیادہ ایف آئی آر ہیں میرے اوپر ہر ایف آئی آر میں سائیملٹینیس لی ڈیرہ غازی خان میں لاہور میں اور پتہ نہیں وجرہ والا پھنٹی ہر جگہ پہ مجھے اس کے اندر نامزد کیا گیا بہت سارے نامعلوم ایف آئی آر کے اندر میں اشتہاری ہوں جو معلوم ہے ان کو پکڑا نہیں گیا اور نامعلوم جو اس میں میرا نام نے اس میں مجھے اشتہاری قرار دے لیا لیکن پھر وہی باتیں جب مجھے ووٹ کے ذریعے دوبارہ میں سکسٹی فائی تازنڈ کی لیڈ سے جب دوبارہ میں پرلیمانی عمران خان کے نام پہ پہنچی وہ گلے شپیم دور ہو گیا وہ میں نے ذہن سے نکال گیا